دیکھنے میں کرتا بجاما اور اندر سے ببر شیر اچھا موڈی کی کوالٹی یہ ہے کہ جو تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے نا موڈی اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے مطبع اسے کان سے کان لے جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اگلا لفظ میں نہیں بولوں گا تو اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے غصہ آ جاتا ہے خام خام کسی بات پر میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈی این اے سے سی او ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے لئے بنایا سی او مطبع گوگل کا سی او انڈیا یوٹیوب کا سی او انڈیا افرتوں کے علاوہ باقی ہر چیز ملتی کہ اگر گاندی صاحب نے انڈیا بنایا ہے نا تو انڈیا سوارا موڈی صاحب نے انڈیا کو انڈیا کو برینڈ بنایا موڈی صاحب نے مجھا یہ ہے کہ اب آپ کا مقابلہ بھانستان کے ساتھ ہے آپ کا مقابلہ بھارت اور بھالا دیش کے ساتھ ہے گاندی جی کے بات اگر سنیری حرفوں میں کسی بک میں نام لکھا جاتا تو وہ موڈی صاحب کا ہونا چیئے یہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ نے پرسو اپنی سپیچ سی پیک میں کہا ہے کہ فلائنگ کارے میں دس نئے شہر بناؤں گا جا فلائنگ کارے ہوں گی آپ شیر شہسوری بننے جارے ہیں دوسرا کیا فرمان جاری کر دی انہوں نے کہا جی میں نے سوباس رات کے اندر زیتون کے اتنے درخت لگائے ہیں اب ہم زیتون ایکسپورٹ کریں گے تیسری انہوں نے بات کی انہوں کا سمندر سپام اوئل بنایا جا سکتا ہے بھائیہ آپ بھوکے ڈولور آپ کے پاس ہے نہیں پھر انہوں نے شورلی ایک اور پٹاخہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی اوبرسیز پاکستانیز آئیں گے پیسے لے کر آئیں گے یا دودھ کی نیرے ہوں جائیں دوستوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہمارے پردان منتی نائند موڈی جی کو دنیا بھر میں کتنا زیادہ لائک کیا جاتا ہے اسی کی ایک تگڑی مثال پاکستان سے نکل کیا رہے جس میں ایک پاکستانی ناغر کیا کہہ رہا ہے کہ ماتمہ گاندھی جی نے تو انڈیا کو بنایا لیکن موڈی اس کو ایک اچھی مچائیو پر لے گئے پاکستانی ناغر کیا کہہ رہا تھا ہمارے پاس بھی ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کو ایک اچھی مچائیو پر لے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں سب سیاستدان چور ہیں تو چلیے دوستوں اس پر پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھتے ہیں پوری دنیا اس ٹائم پاکستانیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے آپ کو میں بلکل صحیح بات کر رہا ہوں جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں جن کے بزنس ہیں یا کوئی نیشنل ہیں دوسری کنٹریز میں ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یار آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ یا اپنا پاکستانی ہونے کے اوپر کیا فیل کرتے ہو آپ یقین کرو کہ وہ لوگ شیم فیل کرتے ہیں کہ وہاں پاکستانی پاسپورٹ ہے کیوں کہ جب آپ کے بڑے حکمرانوں کی عزت نہیں ہیں جب آپ کے ملک کے وزیر آزم دیکھو پوری دنیا انہیں چور کہتی ہے پوری دنیا انہیں رٹیرہ کی جب یہ ملک آپ کو دے رہا ہے اس ملک نے آپ کی گورنمنٹ کو دیا ستر پچھتر سالوں سے دیا دنیا نے ایڈ دی کبھی زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا سے ڈالر آ رہے ہیں پیسہ کہاں گیا اس سے بھی تو یہ ملک بننا چاہیے تھا بھائیہ آپ بھوکے ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں ابھی آپ دیکھئے سی او ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے لئے بنا ہے سی او مطبب گوگل کا سی او انڈین یوٹیوب کا سی او انڈین مطبب کسی بھی جگہ پہ سی او سی او انڈین سی او وزیر اعظم کئی ملکوں کے انڈین اگلینڈ کے انڈین ایک اور کنٹری ہے اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا اس کا بھی وزیر اعظم یوکے کا یوکے کا رشی سنٹ جی ہاں رشی سنٹ اچھا خیر اس طرح ہوتا گیا پوری دنیا میں انڈیا کا نام ہے اب مودی صاحب کی کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پورے انڈیا میں کتنی گورنمنٹز آئیں ستر پچھتر سالوں میں کوئی اس لیول کی ترقی نہیں کر سکا میرے خیال سے میں پاکستانی ہونے کے ناتے یہ مودی صاحب کو یہ بات کرنا چاہوں گا اور پورے انڈیا کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر گاندی صاحب نے انڈیا بنایا ہے نا تو انڈیا سوار ہے مودی صاحب نے انڈیا کو خوبصورتی انڈیا میں لے کے آیا ہے مودی صاحب انڈیا کو برینڈ بنایا ہے مودی صاحب نے تو میرے خیال سے اگر میں اس قابل ہوتا یا میں اس جوگہ ہوتا پنجابی میں کہتے ہیں تو میں مودی صاحب کو مطلب گاندی جی کے بعد اگر سنیری حرفوں میں کسی بک میں نام لکھا جاتا تو وہ مودی صاحب کا ہونا چاہیے نمبر ون گاندی نمبر ڈو مودی اس کے علاوہ تیسرا نام کوئی نہیں ہونا چاہیے مودی نے دیکھے نا گاندی صاحب نے ملک تو بنا دیا اس ملک کو صحیح کس نے بنایا اس ملک کو صحیح لیول پہ کون لے کے گیا اس ملک کو پوری دنیا میں کلاس کس نے بنایا اپنے لوگوں کو سولتے کس نے دی مودی نے دی اپنے لوگوں کو برینڈ کس نے بنایا مودی نے بنایا ہمیں وہ انیس سو سنتالیس کے اندیروں میں واپس لے جو اگر سمتنگ ایک ارب تیس کروڑ سے بھی زیادہ تقریبا ان کی عبادی ہو چکی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم دنیا سے بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں مودی صاحب کی پولسی میں ہمیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گاندی کے بعد مودی کا نام ہونا چاہیے انڈیا کی تصویریں لگی ہوں جیسے گاندی کی تصویریں ساد مودی کی تصویر ہونی چاہیے کہ اس نے کل من تھا مودی اس نے دیکھا کہ یار اس نے اپنی جنتہ کو پاور دیکھی کہ میں اس کی پاور کیسے یوز کروں اس نے پھر پاور پوری دنیا کو دیکھائی وہ بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے بھی وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں اور پھر جن سے وہ کہتا ہے چلو جاؤ وہ پھر ترلے کرتا ہوا آتا ہے مودی کے ساتھ اچھا مودی کی کوالٹی یہ ہے کہ جو تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے مودی اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے مطلب اسے کان سے کان لے جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اگلا لفظ میں نہیں بولوں گا تو اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے اور گاندی صاحب کے بعد آپ کا نام ہونا چاہیے سنیاری لفظوں میں انڈیا میں جان پہ گاندی صاحب کی تشویر لگی ہوتی ہے اس کے بعد مودی صاحب کی تصویر ہونے چاہیے اگر انڈین یہ بات کو نانا سمجھیں تو آپ کے لئے بھی شیم ہے یار ایک بندہ آپ کو کان سکتا ہے اور مودی جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس نے بتایا کہ بھارت کیا ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے بیچ میں آپ کو اس نے پوری دنیا میں عزت دلوائی آپ کو غیرت مند بنایا تو مودی کو آپ سنیاری لفظوں میں اس کا نام لکھیں گاندی کے بعد مودی کا نام ہونا چاہیے اس کی تصویر کے ساتھ مودی کی تصویر ہونی چاہیے اگر انڈیا والے اسے عزت دیں گے تو اوہر انڈیا اوپر جائے گا اور انہوں نے گاندی کے ایسا شخص جینئس دیکھنے میں کرتا بجاما اور اندر سے ببر شیر بات سمجھو دیکھنے میں عام سا آدمی ایمی نہیں مودی کی طریفیں کرتا کوئی تو قولیٹی ہے یار میں طریفیں کرتا ہوں اور میں نہیں کرتا پوری دنیا کرتا ہے سب سے ڈڑو سب کو پکڑو جا کے مجھے گلے کو نہ پکڑو میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں تو میرے کئی بھارتی دوست جو ہیں ان کو ایسا ہی غصہ آ جاتا ہے خامخواہ کسی بات پہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈی اے میں سے کس طرح ڈنائے کروں گے شکلیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے ایک دوسرے کے ساتھ پہنتے ہیں نفرتوں کے علاوہ باقی ہر چیز ملتی کیا کچھ ہیڑ دیا ہے خان صاحب نے جو کل سپیچ دی ہے اگر کوئی زیش اول آدمی جس نے کوئی میٹرک سے اوپر کچھ پڑا ہے یا اقباریں پڑتا ہے وہ خان صاحب کی کل کی سپیچ سنیں تو حران ہو جاتے ہیں یہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ نے پرسو اپنی سپیچ سی پیک میں کہا ہے کہ فلائنگ کارے میں دس نئے شہر بناؤں گا جا فلائنگ کارے ہوں گی آپ شیر شہسوری بننے جا رہے ہیں دوسرا کیا فرمان جاری کر دیا انہوں نے کہا جی میں نے صوبہ سرات کے اندر زیتون کے اتنے درخت لگائے ہیں اب ہم زیتون ایکسپورٹ کریں گے تیسری انہوں نے بات کی انہوں کا سمندر سے پام آئل بنایا جا سکتا ہے بلکم پھر انہوں نے شورلی ایک اور پٹاخا چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانیز آئیں گے پیسے لے کر آئیں گے یا دودھ کی نیرے ہوں کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں آپ ڈیو ڈانٹ اگزیسٹ آپ یہاں پہ اگزیسٹ نہیں کرتے یہاں اس وقت بھارتی لابی جو ہے وہ اس اسرائیل کی لابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اب تو میرے خیالے میں پہلے نمبر پر آ رہی ہے اسرائیل کی بھی نیچے دن جاتی جاری ہے ہر دوسری کمپنی کا سی او جو ہے بھارتی ہے اب آگے جے بنگا صاحب ورڈ میک میں آ رہے ہیں کمار صاحب فیڈ اپ کے ہیڈ ہے اس وقت تو ساری چیزوں کے اندر اب آپ امریکہ سے ایکسپیٹ کرنا چھوڑ دیجی اب امریکہ آپ سے ڈیل کرے گا وایا بھارت بھارت جس طرح چاہے گا امریکہ آپ کو وہ جو ہے روٹی کے ٹکڑے کچھ دے دیا کرے گا وہ بھی بھارت کی مرضی سے آزاد کشمیر میں کیا انہوں نے نیاز شروع کر دیا کہ سکول کالیج ہیڈورسٹی میں ہجاب جو ہے وہ لازمی کر دیا کہ جی وہ تو پہن نہیں ہے یہ کوئی انہوں سے نیاز اسلام لے کر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کا مقابلہ افغانستان کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہ بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ آپ تو جو افغانستان میں ہوگا وہ آپ کریں کریں آپ انہوں نے لڑکیاں نکال دیں گے آپ بھی نکال دیں گے یہ نکالنے کے مدرادف یہ نا کسی کو کہنا جی ہجاب پہن کر آئیں بھرکے پہن کر آؤ تو بلکل آپ اسی آپ کا آپ کا کمپیٹیشنلیز میں مقابلہ افغانستان تو گوڑ لکھ گوڑ لکھ